ولی کا نام حضور نعیم الاولیاء ہے جب تک ان سرکاروں کا دامن اور ان کی ذات ہمارے بیچ ان کا فیضان رہے گا انشاءاللہ ہم کبھی راہ سے بھٹک نہیں کریں مرید حضور نعیم الاولیاء کی دعوت پر حاضر ہوں اب مسلمانوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ یہ صوفیاء یہ پیرانِ اعظام مرشدانِ برحق کی محافل تو ہم نے منقب کر لی اس کا مقصد کیا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے اس کا مقصد سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کیا ایک رسم ہے کیا یہ صرف ہماری محبت ہے کیا یہ ایک چلن ہے کہ ہر مرید اپنے پیر کا ایک پروگرام کر کے لوگوں کی کٹھا کرے گا یاد رکھو جس نام سے منصوب یہ محفل ہے اس ذات کا نام حضور نعیم الاولیاء ہے جس نے ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی میں نے سنا ہے کہ جن کے قریب آتا تھا آئے چاہے جس خیال کے ساتھ لیکن جب جاتا تھا تو نعیم الاولیاء کے فیضان کے ساتھ واپس جاتا تھا ساری زندگی لکھنے پڑھنے دین کو پھیلانے میں صوفیاء اکرام کے راہ پیغام رشد و ہدایت کو عام کرنے میں گزار دی ظاہر ہے اگر آج ہم ان کے عاشق ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں ان سے نسبت رکھنے والے ہیں ان کے مرید ہیں تو ان کے پیغامات پہ ہمارا عمل فسٹ ہوگا پہلے ہوگا تاکہ حضرت تو بظاہر ہمارے سامنے نہیں آئے لیکن آج ان کی محبت ہمارے دلوں میں زندہ ہے یاد رکھو ان کے پیغامات پہ اگر ہم نے عمل کر لیا تو یہ جہاں بھی آباد ہے اور وہ جہاں بھی آباد ہے اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو منظر ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے آپ نے سجایا ہے بھلایا ہے بٹھایا ہے سنایا ہے سن رہے ہیں لیکن اللہ اپنے محبوبین کے تعلق سے قرآن میں فرماتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو اللہ ذکر کرتا ہے تو ہماری تمہاری حیثیت تو ہے نہیں سننے کی تو اللہ اپنے بندوں کے زبان سے سنا رہا ہے سنو کہ نعیم العلیاء نے ساری زندگی تنہائی میں انہیرے میں اجالے میں خانقاہ میں کمرے میں خوابگاہ میں سفر میں حجر میں پہاڑوں میں جہاں بھی گزرے جس ملک میں گئے جس شہر میں گئے جس کونے میں گئے جس مدر سے جس مسجد میں اللہ اللہ کیا ہے اب ساری زندگی جس نے اللہ اللہ کر کے میرا ذکر کر کے میرے محبوب کی سنتوں پہ عمل کر کے دین کی تبلیغ کر کے دین میں لوگوں کو لان آکے زندگی گزاری ہے تو اب رب بھی ان کے ساتھ وعدہ پورا کرے گا نعیم العلیاء نے اللہ کا ذکر کیا ہے تادم حیات حضور نعیم العلیاء کی عمر سو سال بانبے سال چورانبے سال کسی بھی شخص کی ایک عمر ہے سو سال ایک سو پچیس سال ایک سو دس سال وہ کب 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 تک رب کا ذکر کرے گا اپنی حیات تک کرے گا تو رب کی مشیعت بول نہیں ہے کہ میرے نعیم نے میرا ذکر اپنی حیات تک کیا یعنی تادم حیات لیکن میں اس کا ذکر کراؤں گا تادم آخرت اب اس کا ذکر بند نہیں ہوگا اسی لئے کہتے ہیں ان کے ان کے چکر میں رازی کرنے کے لئے نہ پڑو کہ سیٹ صاحب رازی ہو جائیں منیجر صاحب رازی ہو جائیں کلیکٹر صاحب رازی ہو جائیں فلاصپر صاحب رازی ہو جائیں پروفیسر صاحب راضی ہو جائیں کونسلر صاحب راضی ہو جائیں راضی کرنا ہے تو اپنے رب کو کرو اس لیے جس کا رب ہو جاتا ہے اس کا سب ہو جاتا ہے یہ پیغام ہے محفلِ عرصِ حضور نئیم اولیاء سے ان کے نام کو اپنے دلوں میں بساؤ ان کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کیجی اور خوش قسمتی ہے کرم بالائے کرم کہ ہم اور آپ اللہ کے محبوب مالکِ کونین حضور پرنور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ امت پوری دنیا میں سب سے عزت والی ہے آپ کو پتا ہے امت حضرتِ موسیٰ کی امت حضرتِ حارون کی شعب کی سلیمان کی تمام انبیاء کی سارے انبیاء اللہ کی جانب سے پیغامِ رشد و ہدایت لے کر آئے اللہ نے سب کو کتابیں دی موسیٰ پر توریت نازل فرمایا دعوت پر زبور نازل فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمایا اور ہمارے تمہارے آقا پر قرآن نازل فرمایا لیکن چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں آج کوئی بھی ان کی امت میں کوئی زبور کا حافظ نہیں ہے کوئی انجیل کا حافظ نہیں ہے کوئی توراک کا حافظ نہیں ہے الحمدللہ قرآن کا حافظ گاؤں گاؤں گلی گلی آج دنیا میں دکھایا جاتا ہے کہ کوئی قرآن کو جلا رہا ہے ماذا اللہ کوئی قرآن کو مسجدوں میں گز کے جلا رہا ہے کوئی روڈ پر گزارا ہے کوئی انگریز ہے کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے لیکن قرآن کاغذ پر لکھا ہوا صرف کلام نہیں ہے قرآن ہمارے دلوں میں چسپا ہے ابے کاغذ کو تو جلایا جا سکتا ہے مٹایا جا سکتا ہے لیکن قرآن جو مسلمانوں کے دل پر حبز ہے اسے کیسے چلا ہوگے قرآن کی حفاظت کا ذمہ پروردگار نے لیا ہے اب کوئی قرآن کو دنیا سے مٹا نہیں سکتا ہٹا نہیں سکتا روح زمین پر جب تک ہے مسلمان تب تک رہے گا قرآن اچھا اب اور انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں بھی کتاب اور صحیفے نازل ہوئے ان کی بھی امتوں میں بہت سارے لوگ راہے حق پر رہے جو اپنے نبی کی فرما برداری کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ عبادت و ریاضت بھی کرتے رہے آج کیا بات ہے کہ ان امتوں میں حق کا وجود نہ رہا وہ حق پر نہ رہے ان کا قدم حق پر رہے کیا وجہ ہے توریت ان کے پاس بھی ہے زبور ان کے پاس بھی ہے ہمارے لئے بھی وہ لائق احترام ہے جیسے قرآن ایسے ہمارے لئے اس کا بھی ہے دبو احترام چونکہ اللہ کی کتاب ہے تو اور امتیں اور ان امتوں کے قدم راہ حق پر کیوں نہ رہے بڑا باریک نقطہ بتا رہا ہوں سننا اس سے پہلے نہ سنا ہوگا ہر نبی کے امت میں عالم پیدا ہوئے ہر نبی کے امت میں فازل پیدا ہوئے شریعت نبی وہ چاہے شریعت موسوی ہو شریعت عسوی ہو شریعت دعودی ہو کوئی بھی شریعت رہی ہو سب کے علم رہے محقق رہے مدبر رہے محدث رہے سارے مذہب میں رہے جو بھی نبی انبیاء علیہ السلام کا مذہب رہا لیکن کیا وجہ ہے کہ سب ڈوب گئے کوئی امت اس وقت روح زمین پر حق پہ نہیں سوائے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ پتا یہ چلا نبی کی امت میں یعنی ہمارے اور تمہارے آقا کی امت میں آقا صحابہ اکرام صحابہ تابعین تابعین تابع تابعین اولیاء مشایخین پتا چلا اسلام کی بقا کا راز یہ ہے کہ جب نبی روح زمین سے ہم غلاموں سے پردہ فرمایا جب صحابہ نے روح زمین سے ہم عاشقوں کے بیچ سے پردہ فرمایا جب تابعین نے ہم غلاموں کے سامنے پردہ کر لیا جب تابعین نے ہم غلاموں کے بیچ میں پردہ ڈال دیا اللہ نے اولیاء بھیجنا شروع کر دیا تاکہ تمہارا ایمان زندہ رہے تاکہ تمہارا ایخان زندہ رہے تاکہ تمہارا اسلام زندہ رہے تاکہ تمہارا عقیدہ زندہ رہے پتا چلا اسلام کی بقا کا راز یہ ہے اللہ نے ہر دور میں اسلام کی زمین پہ اولیاء پیدا فرمایا اسی اولیاء کی جماعت میں ایک ولی کا نام حضور نعیم الولیاء ہے جب تک ان سرکاروں کا دامن اور ان کی ذات ہمارے بیچ ان کا فیضان رہے گا انشاءاللہ ہم کبھی راہ سے بھٹک نہیں سکتے ہمیں نہ اپنی عبادت پہ ناز ہے نہ اپنی ریاضت پہ ناز ہے نہ اپنے روزوں پہ ناز ہے ہمیں تو ان کی نسبتوں پہ ناز ہے لیکن یاد رکھنا ان کی نسبتوں نے عمل کی تلقین دی لیکن فخر ہمیں نہیں عمل پہ ہے ہاں لیکن عمل نسبتوں کو سونے کی پالش چڑھاتا ہے اب آپ نعرہ لگوڑا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اشرف کا دامن نہیں چھوڑیں گے نعیم الولیاء کے دامن نہیں چھوڑیں گے اور حالات آپ کے لخت لختوں تو پوچھا جائے گا بھے پکڑا کب تھا چونکہ ان سرکاروں کا دامن پکڑنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے زندگی میں عبادت کی مستیاں ہوتی ہیں اور اس عبادت میں زندگیاں ہوتی ہیں زبان پہ ذکر و اذکار ہوتے ہیں لبوں سے اللہ اس کے رسول کی گفتار ہوتی ہے اور وہ کردار ایسا اجلا ہوتا ہے کہ جس سمت جاتے ہیں تو خود نہ بتانا پڑتا ہے کہ غلامان مصطفی ہیں لوگ کہتے ہیں غلام مصطفی ہیں غلام صحابہ ہیں غلام طابعین ہیں غلام اہل بیت ہیں غلام اہل بیت ہیں غلام اولیاء ہیں غلام نعیم الاولیاء ہیں عبان اللہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا میرے پیارے مسلمانوں آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے کہ جو کہتے ہیں کہ ہماری قوم میں کچھ مالدار بھی ہیں تو زیادہ تر غریب لیکن اپنی غریبی پہ فخر کرو کہ ہم غریبوں کے غمگسار مدینے والے ہیں دن میں بھی ملاقات کی تاکہ صرف اس لیے کہ وہ بیدار رہیں گے تو قوم بیدار رہے گی تاکہ وعظ و نصیحت کی بات چلتی رہے گی تو دلوں کے مرچے اور زنگ چھوٹتے رہیں گے ان کی زندگیہ ہمارے لئے مشعل راہ نمونِ حیات ہے ان کا کردار ہمارے سامنے کردارِ مصطفیٰ کی شکل میں پیش ہوتا تھا آج ہم بڑے بڑے بزرگوں کا نعرہ تو لگاتے ہیں اپنے ساتھ ان کی بیعت و مریدی کا ٹیک تو لگاتے ہیں لیکن آج ہمارے اندر کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے کہ ہم حشد کے میدان میں جب فرشتے پکڑیں کون ہے تو تو یہ کہہ سکے کہ ہم مریدِ حضور نعیم الاولیاء ہیں بتاؤ کہ جس کی زندگی صبح و شام اللہ اللہ میں گزر گئی جس کے پیش نظر شریعتِ مصطفیٰ ہمیشہ اول و افضل ہوتی تھی آج ان کے مریدین اگر دو نمبری کام کریں اگر جوا کھیلیں سٹا لگائیں اگر چہروں پہ داڑھی نہ رکھیں مسجدوں سے تعلق نہ رہے بزرگوں کی تعظیم نہ کریں بتاؤ وہ کیا بزرگوں سے نسبت رکھتا ہے ایسے ہی ہوا مثال ہے کہ انار کے پیڑ میں انار کے پیڑ میں وہ قدم قدم کا پھول نکل آئے قدم کا پھل نکل آئے کیسے ہو سکتا ہے انار کے درخت میں انار ہی نکلے گا سیب کے درخت میں سیب ہی نکلے گا یقیناً اگر قلبی نسبت تم نے ان سے بنائی ہوتی تو تمہارے اوپر ان کے فیضانِ کرم کے اثر بھی ہوتے لیکن مسلمانوں جب جاگے تب ہی صویرہ آج اگر ہم اپنی گناہوں اور اپنے جرم کا اطراف کر لیں سوچیں اپنی زندگی کو ہماری زندگی کسی کے تیس سال کسی کے چالیج کسی کے پچاس کسی کے ساٹھ جو بھی گزر گئی اگر ہم اس کا محاسبہ کریں کہ ہم نے اس سن میں یہ غلطی کیا اس سن میں یہ گناہ کیا اس مہینے میں یہ گناہ کیا اور جب دل بھر آئے آنکھیں بے اٹھیں آسو سے تو ہم اپنے رب کے حضور بیٹھ جائیں وضو کر کے کہیں مولا تیرا مجرم حاضر ہو گیا ہے اب تُو چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو تُو اسے سزا دے دے تو رب تو اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے کہ اگر تُم کو معاف نہ کرنا ہوتا تو محبوب کی امت نے کیوں پیدا کرتا خدا کی قسم جو آج ہم جی رہے ہیں تو صرف اس لیے کی محبوب کی امت ہے اس سے کم جرم اور گناہ اور نبیوں کی امت نے کیا تو آسمان سے انگارے اور پتھر برس پڑے لیکن آج محبوب کی امت میں ایسے ایسے جرائم ہو رہے ہیں لیکن بس محبوب کی خیرات مل رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے چہروں کو چھپا رکھا ہے لوگوں کے کہ یہ چور نہیں ہے یہ جواڑی نہیں ہے یہ شرابی نہیں ہے یہ کوابی نہیں یہ مسجدوں سے دور ہے یہ اسلام سے دور ہے یہ دین سے دور ہے یہ شریعت سے دور اللہ نے وہ دن فیصلے کے لیے حشر میں رکھا اس سے پہلے کہ ہم قبر میں پہنچیں اور حضور ہمارا چہرہ دیکھیں پیاروں اپنے چہروں کو دین کی محبت سے نماز کے لگاؤ سے اللہ کے گھر کی حاضری سے چمکا لیجئے ان بزرگوں کا نام صرف آپ کے نعرے کے لیے نہیں بنا ہے عمل کے لیے بنا ہے اگر مجنو کو لیلہ سے محبت ہے تو مجنو کو صرف لیلہ سے نہیں لیلہ کی گلیوں سے بھی محبت ہے لیلہ کی گلی میں ٹہلنے والے کتے سے بھی محبت ہے پڑے ہوئے ککتنکے سے بھی محبت ہے اگر واقعی تمہیں اپنے مرشد سے محبت ہے اپنے علیاء سے محبت ہے تو اس محبت کے سند یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل ہونا چاہیے عمل سے اگر ایک عاشق خالی ہے تو سمجھ لو کہ وہ کسی بزرگ کے نقش قدم پہ نہیں چلنا ہے آج تو ایک تماشا ہو گیا ہے ہر شخص کسی نہ کسی پیر صاحب کا مرید یہ کیا تعلق ہے کہ جلسے میں حضرت آئے اور ہم نے لمبا چھوڑا رمال پکڑ لیا میں پتہ نہیں پیر صاحب کا نام کیا میں تو ایسے سے علاقے میں گیا کوئی آیا کہا حضور ہم بھی مرید ہیں کس کے غوث پاک کے ابھی میں نے کہا اس زمانے میں تو کئی سے پہنچ گیا غوث پاک کو انتخال کیے وسال کیے ہوئے ایک ہزار سال ہو گیا تو کب پہنچ گیا تو میرے سامنے جوان ہٹا کٹا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے حضور میں بھی مرید ہوں کچھ سے غریب نواز میں نے کہا غریب نواز کا آٹھ سو کچھ تو ارس ہو گیا اور تو ابھی چھپن سال کا کیسے پہنچ گیا غریب نواز کے زمانے میں تو بس نسبت کے پیر صاحب کو یہ آئے تو اس کو یہی نہیں پتا ہے کی نام کیا تھا جب دنیا میں تعلق مضبوط نہیں تو آخرت پر کیسے نام ڈھونڈ ہوگے تو مضبوطی تب آئے گی جب مرشد سے قربت حاصل کرو گے ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہر اشرفی ہر قادری ہر امادی ہر نقشبندی ہر سہروردی ہر بزرگ کے سلسلے کا ماننے والا تب ہی وہ اٹھے اور وہ سند رکھے اپنے پاس جب اس کی زندگی میں نماز کی پابندی ہو جب اس کی زندگی میں شریعت کی پابندی ہو جب اس کی زندگی میں حضور کی سنت کی بہاریں ہو جب وہ اپنی بزرگوں کے طریقے پر ایسا چل رہا ہو وہ نہ اعلان کرے لوگ دیکھے تو کہیں دیکھو فنا حضرت کا مرید جا رہا ہے ان پیری مریدی سے محفوظ رہو کسید دامن پکڑا کے شلے گئے تمہیں نقربت ہے پیر ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنا دکھ ان تک بعد میں بہش آئے ان کا رابطہ پہلے آ جائے کیوں پریشان ہے الحمدللہ ہم لوگ دو بجے رات میں بھی اپنے چاہنے والے اور اپنے عزیزوں اور اپنے بھائیوں امت میں سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو نسبت سے رشتہ بنتا ہے نا پیر کا مرید لیکن اصل میں سب ایک دوسرے کے بھائی سارے دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہم تمہارے بھائی تم ہمارے بھائی ساری بچیاں بہنیں ہیں ساری ماں اے ماں ہیں میرے پیاروں آج ضرورت ہے غفلتوں کی زندگی سے بیدار ہوئیے ضروری نہیں آپ بہت بڑے شہر میں رہیے تو آپ کامیاب ہیں خدا کی قسم ندی کے کنارے ایک جھوپڑے میں زندگی گزار ہوگے لیکن دل میں اللہ کی محبت و اعتاعت ہوگی تو آپ بڑے بڑے شہر کی راجدھانی کے پردھان منطری سے کہیں زیادہ اپزل ہوں گے یاد رکھیں یہ دنیا کی چمک دھمک یہ تمہیں تباہ کرنے والی ہے آج ہر شخص سائیکل سے چلتا ہے تو پیدل چلنے والے کو نہیں دیکھتا وہ موٹر سائیکل والے کو دیکھتا ہے کہ وہ دن آئے گا تو میں موٹر سائیکل لوں گا اب اس کے حرس میں اس کی لالچ میں کچھ بھی کرنا پڑے موٹر سائیکل لینا ہے ہنڈا لینا ہے لیکن اے سائیکل سے چلنے والے اسی پہ کنات اور رب کا شکر ادا کیا ہوتا اُس شخص کو دیکھ کے جو اپنے دو پیروں پہ چلنا ہے کہ تمہیں تو اللہ نے ایک مشین دی ہے جس سے تیزی سے جا سکتے ہو وہ تو پیدل دھوپ میں چلنا ہے اور اوہ پیدل چلنے والوں سائیکل والے کو دیکھ کے کبھی یہ نہ ہرس کرنا کہ مجھے بھی سائیکل لینا چاہے چوری کر کے لینا ہے تمہارے دلوں میں یہ خیال آئے تو ذرا اس کو بھی دیکھ لینا جس کے پاس ٹانگیں بھی نہیں ہیں وہ چلنے پھرنے سے بھی محتاج ہے تو رب کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تُنہے اس لائق ہمیں بنایا ہے کہ ہم اپنے پیروں سے الحمدللہ چل سکتے ہیں اپنی خواہشوں کو اپنی عارضوں کو اپنے رب کے حوالے کیجئے اولیاء کاملین کے زندگی کا کیا مقصد تھا ان کا تصوف کیا تھا وہ اپنے نفس کو اپنے رب کے حضور رکھ دیتے تھے اللہ تُو جیسا چاہے وہ ایسا یہ کرے آج تو نفس جیسا چاہے رہا ہم وہ ایسا کر رہے ہیں نہیں میرے پیاروں ہم جب حضور کے امتی ہیں مسلمان ہیں صحیح العقیدہ ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم وہ نشانی اپنے ساتھ رکھیں مسجدوں میں پانچ وقت جمعے کے دن آپ کے علاقے مسجد ہے نا الحمدللہ جمعے کے دن کتنی بھیڑ رہتی ہے کتنے لوگ پورا فل پورا گاؤں پہنچ جاتا ہے مسجد فل ہو جاتی ہے اچھا عصر کے ٹائم کتنے لوگ رہتے ہیں عصر کے ٹائم کتنے لوگ رہتے ہیں دو لائن دو لائن میں کتنے لوگ تو جمعے والے آئے تھے وہ قبرستان سے آئے تھے تھے تو اسی گاؤں کے پھر ایسا کیا ہو گیا کہ جمعے میں مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں اور عصر میں صرف دو صرف پتہ چلا کہ یہ صرف جو جمعے والے تھے یہ رسمی مسلمان ہیں رسم ادا کرنے آئے تھے کہ ہاں دکھا دیں گا ہم بھی مسلمان جمع جمع آ جاتے ہیں وہ بھی دو رکعت پڑھ کے ایسا بھاگیں گے جیسے تیہاڑ جیل سے چھٹے قیدی میرے پیاروں جس دن مسلمان جمعے کی بھیڑ پانچ وقت لائے گا اس دن مسلمانوں کی ساری مسیبت ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کو میلی آنکھ دکھانے والے آنکھیں بند کر کے چلیں گے ہمت نہیں ہوگی کہ جن مسجدوں سے چار سو لوگ آئیں گے جائیں گے پانچ وقت دکانوں پہ جائیں گے بزاروں میں جائیں گے لگے گا کہ پوری دنیا کا مسلمان جاگ اٹھا محمد عربی کے غلام اب شریعت مصطفیٰ پہ چل اٹھے ہیں سنتوں پہ عمل پیرا ہو گئے ہیں میرے پیاروں نسبتیں تو الحمدللہ انسان کو ممتاز کرتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر عمل ہو تو ہی نسبتیں کام آتی ہیں ورنہ تم کسی کے بھی مرید ہو وہ بزرگ کہیں گے تیرا عمل نہیں مجھ سے کیا تیرا رابطہ ہے میں نے تجھ سے وعدہ کرایا تھا نماز پڑھے گا روزہ رکھے گا مال ہونے پر زکاة دے گا اسباب ہونے پر حج کرے گا ماباب کی خدمت کرے گا اپنے علاقے میں ایسا اپنا روپ رنگ بنا کے رکھے گا لوگ دیکھیں تو یہ کہیں جو اغیار ہیں جو کفار ہیں وہ دیکھ کے کہیں جب مسلمان ایسا ہے تو محمد کیسے ہوں گے ہمیں تو اپنی پہچان ایسی پیدا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے پر سبی لوگ سے گزارش ہے خدارہ اپنے اوپر ظلم نہ کریں مسجدوں میں جائیں اللہ کے حضور اپنی جمینوں کو جھگائیں جو ادھر ادھر دوڑتے ہو فلا مولانا کے پاس فلا بابا جاؤ میں تعویز کے خلاف نہیں میں تو خود تعویز دیتا ہوں جو زیادہ پریشان ہوتا ہے لیکن صرف اس پہ ڈیپینڈ نہ ہو اگر تعویز کے اثرات جلدی پانے ہیں جاؤ اپنے رب کی چوکھٹ مسجدوں میں اور اپنے جبینوں کو سجدے میں رکھ کر کہو سبحان ربی العلا وہ اتنے قریب سے سنے گا اتنے قریب سے سنے گا کہ تمہارے شہر رکھ سے بھی زیادہ قریب ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلیم اپنی قسمت میں میں یہ بات اس لئے بتا رہا ہوں کہ رش کرو صدرو لا آؤ سلات مستقیم پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ تور پہ کہا کہ ایک پروردگار موسیٰ کو قربت کا عالم کیا ہے میرے پروردگار تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تیرے اور میرے بیچ ستر ہزار پردے کتنے ستر ہزار پردے ہیں تو ستر ہزار پردوں کے پار سے مجھ سے بات کر رہا ہے میں ستر ہزار پار تیرے اور میرے بیچ میں پردہ حیل ہے پھر اللہ نے کہا اے موسیٰ یہ خوشکبری بھی تجھے بتا دوں میرا محبوب میرا محبوب مدینے والا میں جس کو اس کی امت میں بھیجوں گا اس محبوب کی جو امت ہوگی اس کے اور میرے قربت کا یہ عالم ہوگا کہ جب ماہِ رمضان میں بوختِ افطار و نعمتوں کو لے کر بھوکے پیٹ اور سوکے ہوتھ لے کر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا کہ مولا یہ قبول کر لے اس وقت اس کے میرے درمیان صرف ایک پردہ ہوگا نبی بات کریں تو ستر ہزار پردہ اور امتی